اللہ علیکم ڈیس ٹرینز یہ ہمارا انکم ٹیک آرڈینس 2001 اور کالیکٹر نمبر 6 ہے ٹھیک ہے اور ہم میں ہم اس میں جو لاسز ہے اس میں سے ہم جانا وہ سٹارٹ کریں گے اور یہ کونسا یہ پارٹ 8 ہے ٹھیک ہے لاسز اچھا ڈیس ٹرینز یہاں پر سیکشن نمبر 56 کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں پہلے آپ سے سٹارٹ کروں گا یہاں سے میں سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے سیکشن نمبر 57 تاکہ یہ جو اس میں جو چیزیں ہیں جب آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو کیا ہوگی پھر یہ والا جانا آپ کو بھی ای بی والا بی بی ایسی جانا آپ کو سمجھ جانا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے میں پہلے سیکشن نمبر 57 سے جانا وہ میں سٹارٹ کروں گا ٹھیک ہے اچھا وہ کہتا ہے کہ کیری فاروڈ آف بیزنس لاسز ٹھیک ہے نا اب یہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو بیزنس کی جو آپ بیزنس کرتے ہیں اسے جانا وہ اس کی مدل میں اگر آپ کو لاسز انکرڈ ہوتے ہیں 잡아 رازا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اس سے اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ بیزنس لاسز اس میں جو ماین ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے اس میں سے میں نے اٹھ »ھیک ہے کیسży میں سے آ سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بیزنس لاسز کو کیافرے کہیا سکتا ہے کا چیز ، کے بعد س meglio اس سے کیا مطلب ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک ایٹھا کتیج ج K bathroom پی PH. کریں گا ٹھیک ہے یہ والا हی اور میں نے ایک Proof Pro Ap looks کے لئے لکھ کی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ایزلی جانا وہ سمجھ جانا وہ آج ہے ٹھیک ہے اس کا مین ہیڈنگ کیا ہے اس کا مین ہیڈنگ یہ ہے کہ کیری فاروڈ آف بزنس لاسز اس سے کیا واصلہ اس کونسپٹ کو میں یہاں پر جانا وہ سمجھانا چاہوں گا دیر شنہ ہم ایک سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم کوئی انکم فرام بزنس سے جانا وہ ہیڈ سے لیتے ہیں ہم نے پتہ پڑھاتا پتہ پڑھتے ہیں ہم نے جو پیچھلی لیکچر نمبر ون میں میں نے بالکل جو میرا لیکچر نمبر ون ہوا دوسرے میں نے کہا تھا کہ there are five جانا وہ head of incomes ہے ٹھیک ہے نا income from salary income from business income from property income from capital gain ٹھیک ہے نا تو یہ سارا کیا ہے پورے head of income پورے پانچ جانا وہ بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے کہا لیں کہ income from business کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک کمپنی ایکس ہے ہم ایک سپورٹ کرتے ہیں اس کا کوئی ہم نے نام رکھ دی ایکس کمپنی ہے ٹھیک ہے دوہ دار اکیس سال ہے اس نے کچھ income جانا وہ اس نے earn کر لی ہے اس نے کوئی income earn کر لی ہے اس سال ٹھیک ہے دوہ دار اکیس میں کتنا کیا ایک لاکھ روپے کر لی ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے اس نے income کمانے کے لیے اس نے کوئی expenses بھی کی ہوں گے اخراجات بھی کی ہوں گے تو یہ وہ کتنے بنتے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کے اخراجات جانا وہ expenses بن گئے ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں income میں سے جب ہم expenses منس کرتے ہیں تو ہمارے پاس loss کتنا آجاتے ہیں پچاس ہزار کا loss آجاتے ہیں کیونکہ expenses زیادہ ہے اور income کیا ہے کم ہے income ایک لاکھ ہے expenses ایک لاکھ پچاس ہزار ہے تو ہمارا loss کتنے کا ہوا پچاس ہزار کا ہمارا کیا ہوا loss ہوا دوہزار اکیس میں کمپنی ایکس کو پچاس ہزار کا loss ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب وہ کہتے ہیں جس طرح میں نے یہاں پر جو مین ہیڈنگ میں لکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ business losses can be carry forward to next year اب یہ اس کو loss کتنے کا ہوا ہے loss کس سال کا ہوا ہے دوہزار اکیس میں اس کو loss ہوئے پچاس ہزار روپے کا ٹھیک ہے اب میں نے لکے یہ loss یہ کیا ہوگا loss کیا ہوگا اس کو carry forward ہوگا next year کیا ہوگا carry forward ہوگا اور اس کے next year کی income کے ساتھ کیا کیا ایجنٹ کو offset کیا جائے گا کیسے میں بتاتا ہوں اچھا پھر ہم لیتے ہیں کہ دوہزار بائیس آ گیا یہ blood کیوں پھر دوہزار بائیس آ گیا ٹھیک ہے یہ دوہزار بائیس ہے ٹھیک ہے ظاہر ہے اس نے یہاں پر کوئی جوانا وہ income earn کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ اس نے پانچ لاکھ کا جوانا وہ income جوانا وہ earn کیا ہے اس کو income کو earn کرنے کے لیے اس نے کہا کہ کچھ expenses بھی کیا ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ expenses کتنا ہے دو لاکھ روپیہ ہے ٹھیک ہے تو income کتنا ہے income میں سے جو expenses minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنا آ جاتے ہیں تین لاکھ روپیہ آ جاتے ہیں تو تین لاکھ روپیہ کیا ہے profit ہے کیونکہ income زیادہ ہے expenses کیا ہے کم ہے کتنے expenses کتنے سے کم ہے تین لاکھ روپیہ سے کم ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کم ایکس کا کیا ہوا یہ profit ہوا تین لاکھ روپیہ کا اب بھی کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ کیا ہوتے کہ loss کو اگلی سال کیا کریفاروڈ کیا جا سکتا ہے اب مجھے بتاؤں کہ یہ profit اس نے کیا کہ دو ہزار باس میں اس نے profit آرن کیا جبکہ دو ہزار ایس میں اس نے کتنے کا loss کیا تھا پچاس ہزار روپائя کا loss کیا تھا اب وہ کہتے ہیں یہ جو اس نے loss کیا تھا اس کو نیکسٹیئر کیا کیا جائے گا اس کو کیا جائے گا اور نیکسٹیئر کی پرافٹ میں سیٹ آف کیا جائے گا ہزار روپے ٹھیک ہے لہٰذا اس پرافٹ میں سے جانا پریویس سال کا جو لاسٹ ہوا تو وہ مائنس کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں آف سیٹنگ آف لاسٹ کرنا ٹھیک ہے انہیں پرافٹ میں سے تو پیسے لیے کتنا امانٹ کتنے باقی دے گی تین لاکھ میں سے جانا پچاس ہزار روپے گیا لاسٹ کی امان میں ٹھیک ہے تو پیسے کتنا رہ گیا دور لاکھ پچاس ہزار روپے یہ کیا ہے پھر بھی جانا ہمارے پاس کیا رکھتے ہیں پھر بھی پرافٹ ہمارے پاس رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو آپ کا جو کارپریٹ ٹیکس ہو کیونکہ ہم کس کے بات کر رہے ہیں انکم فرام بزنس کی بات کر رہے ہیں ہم کمپنی سے ہم کوئی اگزامپل لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ان کو پر جو نا کارپریٹ جو ٹیکس لگتا ہے نا کارپریٹ ٹیکس اس کو کیا ہے انتیس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے انتیس پرسنٹ آپ کو یاد رکھنا یہ ہم سے کیوں میں سے آزار آزار ہے کہ پاکستان میں کارپریٹ ٹیکس کتنے ہیں تو آپ یہ نیا رکھنا ہے کہ پاکستان میں کارپریٹ ٹیکس انتیس پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اس کی پرافٹ کمپنی کی جو پرافٹ پہ جو لگتا ہے ٹھیک ہے بلکل ساتھ آلفاظ میں تو آپ کیا ہوگا کارپریٹ ٹیکس کیا ہوگا اس کمپنی کی پرافٹ پہ جانا وہ لگے گا ٹھیک ہے نا وہ اس انکم پہ نہیں لگے گا یہ بھی تو پرافٹ ہے نو 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 اس کے اوپر نہیں لگا پہلے آپ نے پریویس ائر کا لاؤس اس میں سے آف سیٹ کرنا ہے سیٹ آف کرنا ہے ٹیک ہو گیا تین لاکھ میں سے پچاس آر پریویس ائر کا کیا کیا مائنس کر دیا اور پھر جو بچ گیا پرافٹ اس کی اوپر کیا کیا جو پرافٹ بچ گیا پھر اس کی اوپر کیا کیا آپ نے کارپریٹ ٹیکس کیا ہوگا آپ کا جو ٹیکس ہوگا اس کی اوپر لگانا ہے ٹیک ہو گیا اس کی اوپر نہیں لگنا نہیں پچھلے کا لاؤس ہم میں سے پہلے منس کریں گے اس پرافٹ میں سے پچھلے سال کا namingس ہم پرافٹ میں سے منس کریں گے اس کے بعد جو امانٹ آئے گی اس کی اوپر کیا کریں گے ہم پارپریٹو ٹیکس جے نہ وہ کیا لگائیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دیا کہ کیری فارورڈ کا میں مطلب ہے یا مطلب جائیں سیٹ آف آف کیا ہے کے نیک سال کے گی ساز کے جو پرافٹ ہے اس میں سے پریویس ائر کا لاس ہے وہ کیا کرنا اس کو منس کر دینا سیٹ آف کر دینا ٹھیک ہے تو اس کا کہنے کا سارا مطلب یہ ہے یہ میں ساتھ اگزامپل کی طرح جنہ میں نے آپ کو یہ کانسپ جنہ وہ سمجھایا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بزنس لاکھ رکیا ہوگا کیری فاروڈ کیا جائے گا نیکسٹ ایئر ٹھیک ہے تو نیکسٹ ایئر کی اگر اس کی انکم ہے تو اس میں سے پریویس سال کا کلاس جنہ وہ ایجیس کیا جائے گا جس طرح میں نے یہاں پر جنہ پریویس ایئر کلاس اس سال کے انکم میں سے ایجیس کر لیا ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اگزامپل دیئے تاکہ آپ کو بلکل ریل کلیر کرسٹر جنہ آپ کو سمجھ آجائے آچہ اس میں سے ایک اور اضافی بات کر رہے ہیں یہ تو پہلا ہوگی ہے پہلا جو پیر ایم سیکیور جنہ وہ آ سکتے کی بزنس لاکھ کو جنہ وہ کہری فاروڈ کیا جا سکتے دوسرا وہ کہتا ہے کہ اس کا دوسرا پوائنٹ آجائے وہ کہتا ہے سیم ہیڈ آف انکم کو ایڈ اس کو سیٹ آف کیا جا سکتا ہے سیم ہیڈ آف انکم مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہنے کا جانہ وہ مقصد جو یہ ہے یہ والا اس کا کہنے کا مطلب دیہ ایسی ویٹس یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا کیپٹل گین کی مرض سے جو آن آپ نے کیا کیا لاؤس اس سال کیا اس کو اگلے سال کی انکم کیا آپ نے کیا کیا انکم فرام پراپرٹی اس سال کے جانے انکم پراپرٹی کو اگر کوئی آپ کو لاس ہوئے نیکسٹ ایر کے انکم فرام پراپرٹی کی انکم کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس کو ایڈیجیسٹ کیا جائے گا سیم ہیڈ آف انکم کو کیا کیا جائے گا ان کو آفسیٹ کیا جائے گا یہ اپنے یاد رکھنے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کیا کیا بزنس سے جانا کوئی نے ارننگ کی ہے اور آپ بزنس کی ارننگ کو کپیٹل گین کے ساتھ کے لاؤس کے ساتھ ایجیسٹ کر رہے ہیں نو نو کراس نہیں ہوگا سیم ہیڈ آف انکم یعنی بزنس سے آپ انکم ارنن کر رہے ہیں اگر آپ اس سال جانا وہ دوہ داری قسم میں جانا وہ آپ کیا کر رہے ہیں اس میں ایکزامپل دیئے دوہ داری قسم میں آپ لاؤس کر رہے ہیں تو سیم آف ہیڈ آف انکم نیکسٹ ایر ٹھیک ہے نیکسٹ ایر یہ بھی کہا انکم فرام بزنس کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے انکم فرام بزنس نیکسٹ ایر ان کے ساتھ کیا کہا ہے پرافٹ کے ساتھ ایجیسٹ کی آجائے کر اس طرح نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے انکم فرام بزنس کو کوئی لاؤس ہوئے ٹھیک ہے نا لاؤس ہوئے ان کو کہا کہا ہے نیکسٹ ایر انکم فرام انکم فرام انکم فرام کیپیٹل انکم فرام کیپیٹل گین کے ساتھ ایجیسٹ نہیں کیا جائے یعنی ان سال کی لاؤس کو جو کہ آپ جانا وہ انکم فرام بزنس ہیٹ سے جانا وہ لاؤس ہوا ہے ان کو کیا کیا ہے کیپٹل گین کے ہیٹ سے کے ساتھ کیا جائے ساتھ ایجیسٹ نہیں کیا جا سکتے بلکہ انکم فرام بزنس کو نیکس ایر کے انکم فرام بزنس سے سیم ہیٹ کے ساتھ ایجیسٹ کیا جائے گا اس طرح کیپٹل گین کی اس سال کو جانا آپ لاؤس کر رہے ہیں نیکسٹ سال جو آپ کا جو capital gain ہوگا ان کے ساتھ income کے ساتھ آپ کیا ہوں گے adjust کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے same head کے ساتھ کیا کریں گے آپ adjust کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا کہنے کا جانب وہ مقصد یہ ہے same head of income کے ساتھ adjust کیا جائے گا ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں سے جانب وہ سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے یہ منیسر example دیا ٹھیک ہے کہ last from capital gain اگر آپ capital gain کی مد میں آپ کو last ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو loss کو carry forward کریں گے اور کس کے ساتھ adjust کریں گے income from capital gain کے ساتھ کیا کریں گے اس میں سے adjust کریں گے ان کی profit میں سے اگر آپ کوئی profit earn ہوا ہے 2022 میں تو ان کی ساتھ کیا ہوگا loss adjust کیا جا سکتے ہیں ان کو اس loss کو جانا business in earning from business کے ساتھ adjust نہیں کیا جا سکتے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے ایک الاردہ head of ایک الاردہ head of income ہے یہ کیا ہے capital gain کیا ہے head of income ہے ٹھیک ہے head of income کے پانچ ذرا ہیں میں نے باتا ہے کہ there are five head of income جو میں نے lecture number first میں جانا وہ سمجھ جائے تھے ٹھیک ہے suggestion وہ یہاں پر ایک مزید جانا important part کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو income from business سے کہہ کرتے ہیں اگر آپ جانا کوئی loss incurred کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ succeeding the tax year last can we carry forward to more than six years immediately succeeding the tax year for which the loss has been computed جس سال لگے جانا آپ کو جانا loss incurred ہو آئے اس کو جانا وہ next جانا six year تک کیا کر سکتے ہیں آپ کو last can we carry forward کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس سارہ جانا وہ میں نے example دیا کہ میں نے جانا اس طرح جو اچھ سار میں نے example دیا کہ 2021 سے جانا وہ 2022 میں آگے جانا وہ آپ کا کر سکتے ہیں loss od co کر سکتے ہیں آگے kerry forward کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس سال میں آپ کا loss incurred ہوا ہے اس کے next six year تک جانا آپ کو کر سکتے ہیں اس کو loss کرتے ہیں آگے kerry far جانا وہ تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا وہ یہاں پر کہتا ہے اچھا اس سسٹینڈ بائی دا ریزنڈ ریزنڈ کمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ملک کے جو اپنی جوانا کمینی ہے جو ملک میں جانا وہ واقعہ ہے کسی ہوتل بزنس میں واقعہ ہیں کیا ہوگا وہ جو کتنی ساتھ تاک ہوگا وہ آٹھ سال تک کیا کر سکتے وہ کیری فاروڈ کر سکتے آگے لے جا سکتا ہے اچھا ان کیس کیا ہو وہ کیا ہو وہ کیا ہو ہوتل کا کیا ہو کوئی بزنس اور کمینی کیا ہو پاکستان کے اندر ہی جیوگراثی کے اندر ہی واقعہ ہو تو اس کیس میں یہ ایک ایک سیپشن ہے کہ آٹھ سال تک اس کو آگے جانا وہ لے جائے جا سکتا ہے اس نے سپیسیفائی کر لیا ہے اب بزنسیں تو کافی زیادہ ہو سکتے ہیں ایک ریسٹرین کا بزنس ہے کافی زیادہ کچھ بھی بزنس ہو سکتے ہیں تو اس نے ہوتل کی لے جانا سپیسیفائی کر لیا کہ اس کو آٹھ سال تک جو لے جا سکتے ہیں اب وہ کہتے ہیں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کم نہیں ہے اس کا دوہزار اکس میں جانا وہ لاز ہو گیا تو کیا کرے کہ وہ اگلے جانا دوہزار وائس میں بھی لاز ہو گیا لیکن دوہزار تائیس میں کیا ہو گیا اس کو کیا ہوگا ان کو پرافٹ ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ پرافٹ میں سے جو لاز ہوگا یہ جو پہلا ہوا فرسٹ جو آپ کو لاز ہوگا وہ پہلا کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کو سیٹ آف کیا جائے گا جو پہلا پہلا آپ کو لاز ہوا وہ کیا کیا جائے گا ان کے ساتھ پرافٹ کے ساتھ ان کو سیٹ آف کیا جائے گا پہلا یہ کیا جائے گا پھر ان کی طرف آ جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ اگر آپ نے دو ہزار ایس میں لانس کی ہے دو ہزار ایس میں لانس کی ہے تو پھر میں نے اس طرح جس طرح میں نے باتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے پریویس لانس کو کیا کیا جائے گی اس سال کی انکم کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کو سیٹ آف کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ کریں کہ پہلے جو پریویس جو ایر تھا نا اس میں جو لانس اس کو صاف سے پہلے کیا کیا جائے گا اس سال کی پرافٹ کے ساتھ سیٹ آف کیا جائے گا ٹھیک ہے ان کی پہلی یہ باری آئے گی پہلی ان سال کی باری آئے گی ٹھیک ہوگی کہنے کا مطلب یہ ہے پھر ہم آ جاتے ہیں سیکشن نمبر چپپن کی طرف جانب وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہوگی وہ کہتے ہیں نو سیٹ آف مجھے پتے ہیں کہ آپ کجھا نہیں کانسپٹ کلیر ہوگا کہ سیٹ آف لاس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلے لیکچر میں سمجھا دیا کہ سیٹ آف لاس کا کیا مطلب ہے کیری فاروڈ کا کیا مطلب یہ کانسپٹ میں نے سمجھا دیا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہو کیا نو سیٹ اف لازت کین بی کلیمڈ کین بی کلیمڈ آندر دا انکم دا انکم فرام سیلری جو آپ کہا کہتے ہیں آپ انکم جو سیلری سے جانا آپ کوئی سیلری جانا وہ آن کر رہے اس کی اوپر کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو لازت جانا اس کو اوپر جانا وہ کلیم اور ان کو لازت کو کہا کر سکتا ہے ان کو کلیم نہیں کیا جا سکتے ہیں یہ ایک ایک سیپسٹن ہے ٹھیک ہے یہ ایک سیپسٹن ہے کہ سیلری جو آپ کا کماتے ہیں اس کی اوپر جانا آپ کو لازت تو ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو پر کیا ہو جاتا ہے کوئی لازت جانا وہ سیٹ اف ہو نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے یہ جانا وہ اپنے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا باقی جتنے بھی ہیڈ آف انکم ہے ٹھیک ہے نا جس طرح میں نے بتایا ہیڈ آف انکم پانچ کسیم کے ہیڈ آف انکم انکم فرام بزنیس انکم فرام پرابٹی انکم فرام جانا اور کپیٹل گین ہو گیا ٹھیک ہے نا اور انکم فرام سیلری اور انکم فرام آدھر سورس ٹھیک ہے نا تو اس میں سے جو سیلری والا ہوگا اس کا جو لازت ہوگا وہ آف سیٹ نہیں کیا جا سکتا یہ اپنے جانا ڈیریک ایم سیکیور میں جانا وہ آ سکتا ہے کہ پانچ ہیڈ آف انکم میں سے جو انکم فرام سیلری وہ ایجسٹر انکم فرام سیلری انکم فرام سیلری انکم فرام سیلری انکم فرام سیلری پھر کیا کہتے ہیں پرسن شیل نا کیری فاروڈ لازتو نیکسٹ ایر اچھا اس کو کنسپٹ کو جانا وہ سمجھنا آپ نے جانا وہ جانا کنفیوز نہیں ہونا وہ کہتے ہیں کہ پرسن شیل نا کیری فاروڈ لازتو نیکسٹ ایر اب وہ کہتے ہیں اس کو میں ایک اکزامپل دیتا ہوں ایک اکزامپل دیتا ہوں آپ کو جانا وہ سمجھ آ جائے گی اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کیا کرتے ہیں یہ جو کرنٹ سال کی جو انکم ہے ہم دو ادار اکیس کی بات کر رہے ہیں کرنٹ سال کی بیزنس سے آپ انکم آن کر رہے ہیں اور پھر قرار سال کی کیا کر رہے ہیں آپ لازتو بھی انکر رہے ہیں یہ کس صورت میں جب آپ کیا کر رہے ہیں دو ڈیفرنٹ ٹائپس کیا آپ بزنس کر رہے ہیں انہیں تب بھی اس طرح ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ جانا ایک بزنس سے جانا ایک انکم آن کر رہے ہیں دوسرے بزنس سے آپ کیا کر رہے ہیں لازتو کر رہے ہیں تو اس کہنے کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے جو بزنس پرمیٹیٹ تب کیا کیا جائے گا ان کو اگلے اگلے سال کیا کیا جائے گا کیا جائے ان کو کیری فاروڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے اگر ایسی سیچویشن نہیں ہے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ڈیریکٹلی جانا لازت کو اگلے سال جانا وہ اگلے سال کیا اس کو کیری فاروڈ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اس سال کے انکم کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اس کو آفسیٹ نہ کرے ٹھیک ہے اسے کہنے کا مطلب یہ پہلے آپ کو اس سال کی انکم کے ساتھ سیٹ آف کریں گے پہلے کنڈیشن یہ ہے اگر اس کے باوجود بھی کوئی لارس رہتی ہے پھر کیا کریں گے آپ نیکس کریں گے کریں گے سیٹ آف نہ کریں میں اگزامپل دیتا ہوں ہمیں کرتے ہیں کہ دو آزار اکس میں آپ کی بات کر رہے ہیں یہ کہ آپ نے ایک ایک میں جانا ہے کوئی شیئر کپٹل گین کا مطلب یہ کانسپٹ میں نے جانا ہے وہ ٹیکس ٹریکچر ان پاکستان جو لیکچر ہوا تھا ٹیکس ٹریکچر ان پاکستان اس لیکچر میں میں نے آپ کو یہ پتا ہے کہ کپٹل گین سے کیا مطلب ہے آپ نے کپٹل گین سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ایک امنی میں جانا وہ شیئر جانا وہ لینے ہیں ٹیک ہے نا وہ آپ نے جانا دس روپے کا جانا وہ شیئر لینے ہیں لیکن جب آپ نے بیچا ہے تو کیا ہے بیس روپے کا کیا ہے آپ نے اس کو سیل کر دیا ہے ٹیک ہے خریدت ہے دس روپے کا بیس روپے کا سیل کر دیا تو آپ کو پرافیٹ کتنے ہوا ہے دس کا ہوا ہے ہے ٹھیک ہے یہ کونسیفٹ میں نے پورا جو نلو ٹیکس ٹرکس میں پاکستان میں 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 نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا ہے کہ کیپٹل گیند کیا یہ میں نے دوبارہ پر بتا بتا دیا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں کہ اپنی ایک سے کہتے ہیں آپ نے کوئی کم نیے میں شیئرز لیئے اس کی مدل میں آپ کو کیا ہوا کیپٹل پرافٹ کتنا ہوا پچاس ہزار روپیہ ہوا ٹھیک ہے اب یہ کم نی بھی ہے ٹھیک ہے یہ کم نیے میں آپ نے بھی انویسمنٹ کی ہوئے ہے ٹھیک ہے وہاں پر شیئرز خرید لیں اس کی بعد میں کیا ہوا آپ کو کیا کی ایک لاکھ کا ایک لاکھ روپیہ کا کیا ہوا لاس ہوا ٹھیک ہے اب جس طرح میں نے یہ پوائنٹ کلیر کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ کرنٹ سال کی انکم انکم میں سے جانب وہ کرنٹ سال کی لاس کو کیا کیا جائے کہ ان کو سیٹ آف کیا جائے گا پہلے یہ کام کیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اپنے کہہ کہ اپنے دو کمپنیوں میں شیئرز خرید ہیں ایک میں آپ کو پروفیٹ ہوا ہے دوسری کمپنی میں جانب آپ کو لاس ہوا ہے ۔ ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل لس کیتنی پچاس ہزار روپیہ کا ہوا ٹھیک ہے واں لاکھ میں سے پچاس ہزار روپیہ میں میں نے مائنس کیا تو پھر لاس ہی رہتا ہے پچاس روپیہ پھر بھی لاس کیا ہوا زیادہ ہے پھر بھی لاس زیادہ ہے یعنی اس ایک انکم سے کور نہ ہو سکا۔ تھیک ہے لس پھر بھی رہتا ہے۔ یعنی قرمانسال کی انکم میں سے آپ نے کہا کہ یہ لس کو سیڈ آف کر لیا ہے اور پھر بھی کیا ہوگا آپ نے آنکم کے انکم سے quiere نہ ہو سکا پھر بھی لس کے ہمارا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے آنکم کو انکم سے اجیسٹ کر لیا ہے پھر بھی کیا ہوا۔ اس کے ب chapہ حدود بھی ہمارا لس رہتا ہے۔ تھک ہو گیا بھی تم؟ ہم نے کہا کہ پہلے اجیسمنٹ کر لیے اس طرح ہم نے اس طرح بتایا تھا اس طرح ہی کا پائنٹ میں نے بتایا تھا ہے کہ کرنٹ انکم کو کرنٹ لاس کے ساتھ ایجیسٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اب اگر اس کے پاس وجود بھی لاس رہتا ہے اس کے پاس وجود بھی لاس رہتا ہے تب کیا کیا جائے گا اس کو کیری فاروڈ کیا جائے گا آگے جو انہاں آپ کیا کیا جا سکتے ہیں نیکسٹ ایئر تو دا نیکس کیا کیا جا سکتے ہیں ان کو کیری فاروڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا آپ کو کپیٹل بی سے جو پہلے لگ اس کے بعد جو پرافٹ آئے گا اسے اوپر کیا کرتے ہیں لگائیں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاز کو کیا کر سکتے ہیں تب تک آپ کیری فاروڈ آگی نہیں کر سکتے یہ لکھا ہوئے پارسن شاید نار بھی شاید نار کیری فاروڈ لاز اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تب تک آپ کیری فاروڈ نہیں کر سکتے جب تک کیا کرنے آپ اس سال کی انکم کے ساتھ کیا کریں ان کو سیٹ آف نہ کریں اب ہم نے کہا کہ اس سال کی انکم میں سے ایک کمینی میں سے ہمیں لاز پرافٹ ہوا ہے دوسری میں سے ہم میں سے لاؤس ہوا ہے ایک رن 2021 کی میں بات کر رہا ہوں تو پہلے کیا ہوا انس کی انکم میں سے لاؤس کیا جائے گا ایڈ جیس سیٹ آف کیا جائے گا یا ایڈ جیس کیا جائے گا تو ہمارے پاس پھر بھی کیا رہتے ہیں پھر بھی ہمارا پچاس دار کا لاؤس رہتا ہے انکم میں سے سیٹ آف کرنے کے باوجود بھی اب اس کے باوجود بھی پھر لاؤس رہتے ہیں پھر وہ کیا تھا ہیں تب بھی کہہ کریں آپ اس کو نیکس کہ سکتے ہیں ان کو کیری فاروڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے کانسیپ جانب وہ یہ ہی مطلب ہے ٹھیک ہوگی اڈیاشن مجھے محید ہے کہ آپ لوگ کو جانب یہ سمجھ جانب وہ آ گیا ہوگا میں نے بالکل ایکزامپل کی دور میں نے آپ لوگ کو سمجھایا ہے ٹھیک ہوگیا اچھا وہ اڈیاشن وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ سیٹ آف آہ نہیں آہ اس میں کہا سیٹ آف آہ بزنس کیا ہوگا جو کہتے ہیں کہ لاسٹ سیٹ آف لس آچھا وہ کہتے ہیں کہ انکم شامل بزنس ہوگا اس کو آخر میں کیا کیا انکم کو اس کی جو لاسوس ہے اگر آپ کو انکر کرتے ہیں دیکھیں تو اس کے آخر میں کیا کیا انکم کو سیٹ آف کیا جائے گا ٹھیک نہیں میں نے کہا کہ پانچ هیڈ آف انکم �رسے ہیں پانچ ہیڈ آف آہ اینکم اب جو سیلری کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ سیلری کی بات آف جانا وہ سیٹ آف نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے پچھلے کیسے پچھلے کتنے رہ گئے سچار ہیڈ آف انکم رہ گئے ٹھیک ہے تو اس میں سے جو بھی جانا آپ چار ہیڈ آف انکم جو پیچھے رہے گئے اس میں سے کیا ہوگا آخر میں کس کو کیا جائے گا لوس کو کیا جائے گا آخر میں جانا وہ کیا کہتے ہیں انکم فرام بزنس کو کیا جائے گا ان کو سیٹ آف کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہم سیکیوٹ کلاس سے جانا وہ یاد رکھنا کہ آخر میں کون سے ہیڈ آف انکم کو سیٹ آف کیا جائے گا اگر آپ کوئی لوس انکر کرتے ہیں تو وہ کیا ہوا انکم فرام بزنس کو کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا پھر وہ کہتے ہیں چپن ایک ہوگی سیکشن کی وہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سیٹ آف 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 بزنس آپریٹنگ ہوتل اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہوتل سیکٹر میں کوئی کمپنی جانا وہ آپریٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ جانا وہ کیسی جانا وہ ان کا لاؤس جانا وہ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اچھا اپڈیشن یہاں پر ایک بات یاد رکھے گا یہاں پر میں نے کہا کہ یہاں پر پبلک کمپنیس کی بات کی ہے ٹھیک ہے اس نے ایک بات کی ہے اچھا اس نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کی جغرافکل ایریا میں پاکستان میں جی بی میں گلگل بلشتان کا یہ مطلب ہے جائے گلگل بلشتان میں شاٹل کے اور آزاد جمعہ قسمی ایجے کے کوئی ہوتل سیکٹر میں کوئی کمپنی آپریٹ کر رہی ہے لیکن کونسی کمپنی پبلک کمپنی کوئی کمپنی کوئی پبلک کمپنی ہوتل سیکٹر میں آپریٹ کر رہی ہے ان ایریاز میں پاکستان جی بی ایجے کیے سوری فرد دیشنیس کا مطلب یہ ہے میں دوبارہ بتا دوں کہ جو پبلک کمپنیز ہیں نمبر ایک جو ہوتل سیکٹر میں کام کرتی اور وہ ان ایریاس میں جنب وہ آپ پریڈ کر رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کمپنیز کین کلیم لاؤس سیٹ اف اگنسٹ کمپنیز انکم یعنی وہ سیپ کیا کر سکتے ہیں اپنے انکم کے اگنس اپنی لاؤس کو سیٹ آف کیا جا سکتے ہیں اپنے پبلک کمپنز سے کیا مطلب کرتے ہیں دیریش منارگ ہوتی ہے پبلک کمپنیز ہوتی ہے ایک پبلک کمپنیز دوسری ہوتی ہے پرائیوٹ کمپنیز ہوتی ہے помог ٹھیک ہے پرائیوٹ کمپنیز آج پر اپنے میری پوکو Screen اپنے شئر و اپنے شیروا ک alike کلیاف کچھونppings اپنے شئر و اکچینگے مجلد کرتی taki یعنی شئر کی چونائے یا سٹاک ایکچینج ہوتا ہے اپنے شرہ کو گزاری پر رکھ سے ہیں۔ تو ان کو کیا کرتے ہیں اپنے شیئر ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو پبلک کممیز ہوتے ہوگی کہتے ہیں ہمیشہ اپنے شیئر کہتے ہیں جو سٹاک ایکچینج ہے ٹھیک ہے نا اس فورم پر کہتے ہیں ان کے ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو بائی کرتے ہیں سیل کرتے ہیں اپنے فائننس کو جنریٹ کرنے کیلئے ٹھیک ہوگیا تو میں نے ڈیفرینٹ بتا دی تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو بھی پبلک کممیز ہوگی وہ ہوتل سیکٹر میں کام کرے گی اور ان ایریاز میں پاکستان جی وی اور ایجی میں کام کرے گی وہ کہہ کر سکتے ہیں اپنے loss کو کہہ کر سکتے ہیں set up کر سکتے ہیں against companies income ٹھیک ہے اپنے انکم کو اپنی losses کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ان کو offset کر سکتا ہے اور یہ loss set up کا ہے میں نے یہ بالکل example میں جانا جس طرح میں نے یہاں پر جانا وہ example دی ہے یہاں پر example دی ہے یہاں پر جانا میں نے example دی ہے کیسے جانا وہ سیٹ آف کیا جا سکتا ہے یہ میں نے سارے یہاں پر بتا دیا ہے سیٹ آف آف لاؤس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو ڈیر سوئنس یہ میں نے آج کی جانا وہ لیکٹر ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو جانا وہ اچھا لگا ہوگا ٹھیک ہے میں نے پوری کانسیپٹ کے ساتھ ہے کہ اس میں صرف یہ امسی کلیار سے جانا وہ امپورٹ ہیں ٹھیک ہے یا اپنے پبلک کم نہیں جانا وہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی سیب انکم کو آف سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوچھنا چاہتے ہیں میں مشکل کو انکریج کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ کمینڈ باکس میں جانا وہ ڈالی کر میں آپ کا آنسر جانا وہ ضرور جانا وہ میں آپ کو آنسر کروں گا ٹھیک ہے یہ اس کا لیکٹر نمبر سکس ہو گیا ٹھیک ہے دعا ہم یاد رکھنا ڈی ایسٹریانس اور اللہ حافظ ایسٹریانس مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو جانا ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے ڈی ایسٹریانس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی گئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو اپنے جانا زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ جانا اپنے شیئر کرنی ہے ان لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو کی انسپیکٹری لینڈ ریونیوں کے لئے جانا وہ تیاری کر رہی ہیں تاکہ وہ فریلی آویلی بل کونٹینٹ جو ہے یوٹیوب پہ آویلی بل ہے اس سے جانا وہ فائدہ جانا اٹھا سکے اور آپ کے کمنٹ باکس میں جانا اپنے ضرور اپنے رائی کا اضحاد کرنا ہے کہ آپ کو جانا ویڈیو کیسی لگی اور اس کے علاوہ کوئی question ہے related topic سے related تو آپ ضرور جانا آپ کمنٹ باکس میں جانا وہ پوچھی گا میں اس کا جانا وہ answer دوں گا اور میں ہمیشہ جانا وہ questions کو جانا جو student race کرتے ہیں میں اس کو ہمیشہ ان کو encourage کرتا ہوں ان کو appreciate کرتا ہوں تو آپ کوئی question بنتا ہے آپ ضرور جانا کمنٹ باکس میں جانا وہ لکھی گا میں آپ کو reply دوں گا دھوا میں یاد رکھنا اور اللہ حافظ